جیس سیر رام دوستو دوستو چاہے تو آپ اس انٹرو کو ڈیڑھ سے دو منڈ کے لیے سکپ کر سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ میری باتیں جرور سنیں گروہ رنجن جی کے دوارہ سیر رام قطعہ اور بھگوت قطعہ سیو قطعہ اور بھرچ رتر کے بارے میں گروہ رنجن جی کے سیر مک سے یہ قطعہ سنیے اور اس قطعہ میں سیر رام چندر جی کے بارے میں روچک اور عدبت کہانی کا اس قطعہ میں ورنن کیا ہے پندال میں بیٹھے سبی رام بھگتوں کے قطعہ سن کر آنکھوں میں پانی بہنے لگا اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ دوستو جب آپ اس قطعہ کو پورے من لگا کر سنوں گے کہ آپ کی آنکھیں بھی سن کر نم ہو جائے گی دوستو ویسے تو ہمارا دیس رسی منیوں کا دیس ہے یہاں پر دیس کے کسی نہ کسی کونے میں ہر سمیں رام قطعہ بھگوت قطعہ اور رمائن قطعہ کا ورنن اور چچچا ہوتی رہتی ہے دوستو میں چاہوں گا کہ آپ سیری رنجن جی کے مک سے اس قطعہ کو سنیے اور ان کے مک سے سننے کے بعد آپ کو لگے گا کہ جیسے کی ان کی مک سے سیری مک سے پھولوں کی وارث ہو رہی ہے دوستو رنجن جی مہاراج ہمارے دیس کے ایک انیک سادو سنتوں میں سے جو قطعہ واشک ہے ان میں سے اچھ سرینی کے قطعہ واشک ہے جب بھی آپ ان کی قطعہ ان کے سیری مک سے سنیں گے تو وہ ترہ ترہ کے آپ کو ادھاہن دے کے سمجھائیں گے اور آپ ان کی باتیں سن کر سب کچھ رام میں اور بھگتی میں میں کھو جائیں گے دوستو دوستو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں رام جی کی قطعہ اور آنند لیجئے دوستو اس قطعہ کا دنیا واد دوستو روتے روتے بولا مہاراج کل میں کتھا میں پہلی بار گیا تھا اور میں نے بھرت چریتر کی کتھا سنی میں اس لیے رو رہا ہوں مہاراج بھگوان نے ہم کو بھائی نہیں دیا یہ دی بھگوان مجھے بھائی دیئے ہوتے نا میں بھارت بن کے اپنے بھائیہ کو پریم کرتا مہاراج اس لیے رو رہا ہوں میں تو گرو جی دیکھتا رہ جاتا تھا اور اسی دیکھنے کے کارن میں ہارنے لگتا تھا اور جب میں ہارنے لگتا تھا تو اس پاپی کو جیتانے کے لیے میرے رہنہات جی سویم ہار جایا کرتے تھے اور پوری ایوڈیاں میں دوڑ دوڑ کر کہتے تھے کہ آج میرے بھارت نے مجھے ہرا دیا کھیل دے یہ دی آج آپ کہہ دوگے نا بھارت تو میں آپ کے لیے پیتا جی کا بچن بھی تیاغ دوں گا پیتا شریف کے جانے کے بعد بھی ابھی ہم اور آپ اناتھ نہیں بھائے ہیں یہاں ایک نیویدن کروں میں آپ سے سمسیہیں ہی تب جیون میں پرارام بہتی ہے جب ہم بڑا بننے کا پریاست کرنے لگتے ہیں کیوں چھوٹا بن کے رہیے گا تو صدیو بڑے سے آشرباد ملتا رہے گا بڑا بن جائیے گا تو آشرباد ملے گا نہیں دینا پڑے گا وہ سو بھاگیشالی ہے مائی باپ جس کے پاس کوئی بڑا ہے سو بھاگیشالی ہے کیوں آشرباد پرابت کر سکتے ہیں گھر میں کوئی بڑا ہے تو بڑے کے رہتے اپنے گھر کا سوامی نہیں بننا چاہیے یہ بھارت چریتر ہے لوگ تو ڈھونڈ رہے کہ کوئی کہے کہ آپ مالک بن جائیے یہ بھی کہتے کہ دیکھیں ہم بننا تو نہیں چاہتے تھے لیکن اب اتنا دباو آ گیا کہ ہم کو بننا پڑا مانس میں اُدھارن ہے بھالی اور سگریو کا سگریو کہتے ہیں راہم جی سے پرابو بھالی اور میں دونوں بھائی تھے اتنا پریم ہم دونوں بھائیوں میں ہیں پرابو آپ کو بتا نہیں سکتا میں تھا پریم تھا بھائی ہے لیکن پرابو ایک بار مائیابی نامگ ایک دانوں آیا میرے بھائی بھالی کو للکارا میرا بھائی بھالی بھاگا اس کے پیچھے میں بھی بھاگا میں بھی بھاگا بھاگتے بھاگتے مائیابی دانوں ایک گفہ میں چلا گیا تب گفہ کے دوار پر میرے بھائی بھالی نے مجھ سے کہا کہ ایک پکش تک میری پرتکشا کرنا ایک پکش یعنی پندرہ دنوں تک یعنی پندرہ دنوں میں گفہ سے باہر نہیں آیا سگریو تو تم سمجھنا کہ تمہارا بھائی بھالی مر گیا سگریو کہتے پرابو ماں س دیوستہ رہوں خراری ایک پکش نہیں ایک مہینے میں کھڑا رہا ایک مہینے بعد جب گفہ کے دوار سے رکت کی دھارہ نکلی میں سوچا میرا بھائی بھالی مر گیا میں دوار پر پتھر لگا دیا کہ کہیں مایاوی آ کے مجھے نہ مار دے نگر میں آیا تو منتریوں نے دیکھا کہ راج سنگھاسن پر کوئی ہے نہیں اور پرابو مجھے بربس لوگ راجہ بنا دیئے تھے ایک بات سمجھئے گا بربس کبھی کسی کو کچھ بنایا نہیں جا سکتا یدھی سامنے والے کا من نہ ہو تو بھارت جی کو کوئی کیوں نہیں بنا دیا میرا پرشن ہے جو بالی سگریو یہ سوچ لیے کہ ہو سکتا ہے میرا بھائی بالی مر گیا وہ یہ کیوں نہیں سوچے کہ ہو سکتا ہے مایاوی مر گیا ہو مرادھا مایاوی بالی نکلنے کا پریاس کیا تو دوار پر پتھر دیکھا کسی طرح نکلا وہاں سے نگر میں آیا تو دیکھا میرے سنگھاسن پر میرا بھائی سگریو بیٹھا ہوگا ہے کروڈھ میں آ گیا کوئی آ جائے گا کوئی آ جائے گا سگریو یہ کیوں نہیں سوچے کہ بالی کے جگہ ہو سکتا ہے مایاوی مرہ ہوگا پریم تھا تو کیسے سوکار کر لیے کہ میرا بھائی مر گیا دیکھئے جیو کو جس میں سوارت دکھائی پڑتا ہے اسی کی انروپ کلپنا کیا کرتا ہے جس میں اس کا لاب دکھائی پڑتا ہے میسر جی اسی کی انروپ جیو اس میں کلپنا کر لیتا ہے کیوں ایسا نہیں ہوگا تو میرا لاب کیسے ہوگا سگریو راجہ بن گیا آگے کتھا آئے گی بالی آیا مارا سگریو کو سب چھین لیا سنگھاسن چھینہ راجہ سینہ اس کی پتنی کو بھی چھین لیا بھگا سگریو بالی کے ڈر کے مارے میرا کہنے کا ارث ہے راجہ بننا ہی کیوں صاحب بڑا بھائی ہے سو بھاگ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا کوئی بڑا بھائی ہے میں بہت پہلے جگہ کتھا گا رہا تھا اتر پردیش کے بلیا جیلا میں دوہزار تیرہ چودہ میں تو بھرت چریتر کی کتھا کے اگلے دن شاہنکال پانچ بجے سے کتھا تھی تو تین بجے میں سام کو ملتا نہیں ہو ایک ہی بار ملتا ہوں سبح کے ستر میں اچانک تین بجے جو آئو جگ لوگ تھے گاؤں کے ایک آدمی کو پکڑ کے کمرے میں میرے آ گئے میں نے کہا بھائی آپ لوگ کیوں آ گئے اس سمیں تو سمیں نہیں ہے ملنے کا مولے مہراج چھما کریے گا ایسی ویوشتہ آ گئی کی آنا پڑا کیا ہوا یہ بیکتی کل رات سے رو رہا ہے گھر والوں کو صبح پتا چلا پورا گھر تھک گیا گاؤں کے لوگ تھک گئے کیوں رو رہے ہو کچھ بولی نہیں رہا ہے روے جا رہا ہے اس کی آنکھیں روتے روتے باہر نکل گئی تھی میں نے پوچھا بھائیہ کیوں رو رہے ہو روتے روتے بولا مہراج کل میں کتھا میں پہلی باہر گیا تھا اور میں نے بھرت چریتر کی کتھا سنی میں اس لیے رو رہا ہوں مہراج بھگوان نے ہم کو بھائی نہیں دیا کہ بھگوان مجھے بھائی دیئے ہوتے نا میں بھارت بن کے اپنے بھائیہ کو پریم کرتا مہراج اس لیے رو رہا ہوں اس نے کہی تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ کیا ایک پرتو اثر ہوا ہو وہ سوبھاگیشالی ہے جن کے ساتھ کوئی بڑا رہ رہا ہے وہ سوبھاگیشالی ہے جس کو کوئی آشیرواد دینے والا ہے رام جی بن میں گئے بھرت جی کو پتا جی کا بچن ہے گرو جی کہہ رہے ہیں رام جی نے سوچنا بھی جو آئی ہے سمنت جی کہہ رہے ہیں ماں کوشلیا کہہ رہی ہے پوٹ پتھ گر آیا سوٹ اہائی راجہ بن جاؤ اولے نئے میرے ہی تو یہ کہی بات ہے دیکھے بینو رگھنا آتھ پد جی کہ جرنی نجا بھرت جی کہتے ہیں جب تک شری رگھنات جی کے سری چرنوں کا درشن پرابت نہیں کرلوں گا تب تک میرے ہردی کا تاپ یہ سماپت ہونے والا نہیں سب کو لے کے بھرت بھائیہ چھترکوٹ پہنچ گئے رام جی سے ملے گردیو بھگبان سے رام جی نے کہا تھا کل آپ نے سنا کہ گردیو آپ لے کر آئیں درشن پرابت ہو گیا اب سب کو لے کر واپس جائیے گردیو گردیو نے کہا رام کچھ دن اور رہنے دیجئے یہاں پر رام جی چترکوٹ میں پوری ایدھیا کی بیوستہ کیے ہیں ایدھیا واسی ہیں چار دن بیتے ہیں رام جی سے کیسے کیسے بھائیہ واپس چلیں گے گردیو جی پھر بولو کیا مو لے کر کہوں گا مہی انوچرکر کیٹک باتا میری اوقات کیا ہے کہنے کی میں کہنے لائک ہوں کیا میرے کارن یہ سارا اتھپات ہوا ہے کیا مکھ لے کر میں کہوں گا کہ بھائیہ واپس چلیے وہ سوامی جی کہتے پوری رات بیٹ گئی ایکو جگو تینہ منٹھ ایک بھی اپائیں بھرت جی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے بھائیہ واپس چلیں گے پراتحکال ہوا گردے بھگوان نے ایک سبح بٹھائی چترکوٹ میں سب کو بلائیا جتنے لوگ یدھیا سے آئے تھے سب لوگ بیٹھے اور گرو جی نے سب سے ایک بات کہی دیکھئے آپ سب میں میں شریشت ہوں میں رہوانش کا گرو ہوں اس پد کے ناتے آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں رام کو آپ لوگ بھلے نہ جانتے ہوں لیکن میں جانتا ہوں رام کون ہے رام جیو نہیں ہے رام بھگوان ہے پہلی بار گردیو نے ایدھیا واسیوں کے سنمکہ سپشٹ کر دیا کہ رام جیو نہیں ہے رام بھگوان ہے دھرم 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 دھرین بھانو کل بھانو راجہ رام سو بس بھگوانو رام جی بھگوان ہے سوریا ونس کے سوریا ہے بھگوان بھگوان رام جی کی آگیاں بھگوان بھگوان جائے گا واپس جا سکتا لیکن ان کے اسثان پر آپ دونوں کبن میں رہنا پڑے گا بھرت جی سنے تو ناچنے لگے گو سوامی جی یہاں لگتے ہیں کہ بھرت جی اتنے پرسند ہے کہ ایسا لگا مانو کہ مرے ہوئے مہراج دسرت واپس جیویت ہو گئے بھرت جی بولے گردیو یدی میرے بھن میں جانے سے بھئیا واپس چلے جائیں گے تو میں ایک بات کہہ جینا چاہتا ہوں گرو جی میں چودہ سال کے لئے بھن نہیں جاؤں گا گرو جی بولے پھر بھرت جی بولے گردیو میں جیون بھر بھن میں رہ جاؤں گا میں ایدھیا کی اور لوٹ کر دیکھوں گا بھی نہیں میں آؤں گا ہی نہیں ایدھیا گرو جی ہم دونوں بھائی ستروہن اور میں ہم جیون بھر بھن میں رہ جائیں گے یہی سماپ تو ہو جائیں گے یدی اس ادھم کے بھن میں رہنے سے رغنات جی واپس چلے جائے تو میں یہی سے دوڑ جاتا ہوں بھن میں آپ میرے پربھو کو لے کر واپس چلے جائیں بھارت جی کے اس واقع کی اس اتر کی کلپنا بھی نہیں تھی کسی کو کوئی اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے جیون بھر بھن میں رہنے کو تیار ہو جائے گا گردیو کی متی ہرا گئی بینہ کچھ کہے سب کو لے کر پہنچے رام جی کے پاس رام جی نے سواگت کیا ستھان دیا ہے گروہ جی بولے رام ایک بات بولوں جواری کیول جواری کیول اپنے داؤ کے بارے میں سوچتا ہے دکھی کیول اپنے لاؤ کے بارے میں سوچتا ہے یادی ہم کچھ کہیں گے تو ہم دکھی ہیں اس سمیں سوارتھ میں آ کر کوئی بات کہیں گے رام اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ نرنے لوگ کون کیا کرے گا رام جی بولے گردیو آپ کے چرنوں کی سوگندھ لیتا ہوں آپ ہمارے بھگوان کے روپ میں ہیں آپ جو جس کو آجیا دیں گے سب آپ کی آجیا کا پالن کریں گے آپ پہلے رام کو آجیا دیجئے اور میں دیتا ہوں آپ کر آجیا سب سیرو دھار یہ کریں گے کیا کروں میں گروہ جی بولے رام آجیا تو میں دے دیتا لیکن ایک بات کہیں بھارت بھارت سنے بچار نرآ نرآ کہ جو بھارت جی کہہ رہے ہیں وہ ہی کر لیا جائے اسی میں سب کا لاغ ہے جیسے گروہ جی نے یہ بات کہیں رام جی پرسند ہو گئے رام جی بولے ٹھیک گردیو راور جہاں پر اسانو راگو بھارت پر آپ کا اتنا پریم اُمڑ رہا ہے میرے بھارت سے بھاگیشالی سنسار میں کوئی نئے گردیو جس سس्य پر گروہ اتنا پریم کرنے لگے اس سے سو بھاگیشالی کوئی نہیں ہو سکتا ہے میں بھی بچن دیتا ہوں جو بھارت بولیں گے میں کروں گا جب رام جی یہ بات بولے تو دیوتاؤں کی دھک دھکی بڑھ گئی اب کیا ہوگا اب تو بھارت جی بول دیں گے رام جی واپس چلیے رام جی واپس چلے جائیں دیوتاں ڈر گئے گروہ جی نے بھارت جی سے کہا پتر ایسا سواؤسر بارم بار جیون میں آنے والا نہیں ہے بھارت بیٹا جو کہنا ہے آج کہہ دو بھارت جی کھڑے بھائے پلک شریر سبھا بھائے ٹھاڑے پلک شریر سبھا بھائے ٹھاڑے نیرج نیانا نیہ جل باڑے نیرج نیانا نیہ جل باڑے بولے کہہ بامور منیر آدھ نیباہ کہہ بامور منیر آدھ نیباہ اے ہی تے ادھی کا کہہو میں کا اے ہی تے ادھی کا کہہو میں کا میں جاناؤں میں جاناؤں نیج ناکھ سبھاؤں میں جاناؤں نیج ناکھ سبھاؤں بھارت جی کھڑے بھائے پلک شریر سبھا بھائے ٹھاڑے جب گرو جی نے کہا کہ بھارت بیٹا جو کہنا ہے آج بول دو بھارت جی کھڑے بھائے ان کے شریر کے ایک ایک روم پلکت ہے ہاتھ جوڑ کر کھڑے بھائے میتر سے جھر 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 آنسو نکل رہے ہیں نیرج نیانا نیہ جل باڑے بولے مجھے جو کچھ بھی کہنا تھا وہ تو گردی بھگوان نے سب کہہ دیا اب اس سے ادھک میں کیا کہوں گا گرو جو کی آگیاں ہے کہ بولو تو میں کبل ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیہ کے سو بھاؤں کو ٹھیک سے جانتا ہوں ان کا کیا سو بھاؤں ہے یہ اپر آدھی پر بھی کروڈ نہیں کرتے ہیں اپر آدھی ہوں پر کوہنا اپر آدھی پر بھی کروڈ نہیں کرتے ہیں میں تو ان کا چھوٹا بھائی ہوں میرے پر کروڈ کیسے کریں گے آج تک میرے پرہوں نے میرا کبھی من نہیں دکھایا بچپن سے ہم لوگ ساتھ میں رہے ہیں ایک ساتھ جنم ہوا ہے کھیلے پڑھے بڑھے لیکن آج سکھ میرے پرہوں نے کبھی میرا من نہیں دکھایا ہے میرا من نہیں توڑا آج ہم آپ کو ایک بات کہیں گردیو بچپن میں جب ہم لوگ کھیلتے تھے نا چاروں بھائی تو بھائی آپ مجھے سامنے کے دل میں بیرودھی دل میں رکھتے تھے مجھے اور ستروہن کو اور لکشپن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے ایک دن میں نے کہا بھائی میں سپنے میں بھی آپ کے بیرودھ میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں آپ مجھے سامنے کے دل میں کیوں رکھتے ہیں تو کہا بھارت سامنے کے دل میں رہو گے نا تو میں اپنے بھارت کو دیکھتا رہوں گا اور بھارت اپنے بھائی آپ کو دیکھتا رہے گا ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے میں تو گرو جی دیکھتا رہ جاتا تھا اور اسی دیکھنے کے کارن میں ہارنے لگتا تھا اور جب میں ہارنے لگتا تھا تو اس پاپی کو جیتانے کے لیے میرے رہنہات جی سویم ہار جایا کرتے تھے اور پوری ایوڈیاں میں دوڑ دوڑ کر کہتے تھے کہ آج میرے بھارت نے مجھے ہرا دیا کھیل رہے ہیں ہارے ہو کھیل جیتا وہی وہی یہ بھارت جی کہتے ہیں میں پربھو کرپا ریت جیج ہو ہی کشت تو من میں ایک بات کہا ہے پربھو کہ میرے کارن میرے پربھو کو بن میں آنا پڑا بھارت جی کی بات کو سن کر گردی بھگوان نے بھارت جی کا سمحال کیا رام جی نے کہا بھارت آج اپنے اپنے آپ کو اپنے پاپی کہہ دیا آج کے بعد کبھی کہیے گا مت میں کہتا ہوں پنیا سلوک تات تر تورے سنسار میں جتنے پنیا شالی جیو ہیں پورے برمہانڈ میں جتنے پنیا شالی لوگ ہیں بھارت جی آپ کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہیں آپ سے نیچے ہیں سارے لوگ اور آپ ماں کہہ کئی کو ماں نہیں کہتے ہو بھارت ماں کا کوئی اپراد نہیں ہے بھائی رام جی کہتے ہیں میری ماں کئی کئی کو جو دوست دے گا کون دے گا جس نے جیوان میں کبھی اپنے سریشت کی سیوہ نہیں کیا ہوگا وہ ہی ماں کہہ کئی کو دوست دے گا دوست دے جن نہیں جڑتے منشنی ہوگا جڑ ہوگا جے گر سادھ سبھا نہیں جس نے جیوان میں سریشت کی سادھوں کی سیوہ نہیں کی ہوگی وہ ہی کہے گا کہ پورے پرکرن میں میری ماں کہہ کئی کا اپراد ہے ماں کا کوئی اپراد نہیں ہے بھائی رام جی کہتے ہیں بھرت اپنا ہیت انہیت پسو پکشی بھی جانتے ہیں منشنی کا شریر تو جیان کا بھندار ہے ایک بات میں کہوں آپ سے پتا جی کو بچن پریہ تھا پران پریہ نہیں تھا اس لئے درشن کریے بھرت جی پتا جی نے میرا تیاغ کیا اپنے پران کا تیاغ کر دیا پرانتو پتا شریر نے بچن کا تیاغ نہیں کیا پتا شریر کو بچن پریہ تھا اس لئے ایک بچن مان کر میں بن میں چلا آیا کیوں پتا جی کو بچن سے پریہ ہے اس لئے میں بن میں آ گیا جس پتا جی نے بچن کے لئے میرا تیاغ کیا پران کا تیاغ کیا پتا جی کے اس بچن کا تیاغ کرنے میں آج رام کو سوچ ہو رہا ہے لیکن اس سے ادھک سنکوچ آج اپنے بھائی کی دشا کو دیکھ کر ہو رہا ہے اور میں کہتا ہوں بھرت جی پوری سبح کے سامنے کہتا ہوں یادی آج آپ کہہ دوگے نا بھرت تو میں آپ کے لئے پتا جی کا بچن بھی تیاغ دوں گا چھوڑ دوں گا بچن پتا جی کا یادی آپ کہہ دوگے تو جب رام جی نے یہ باکیا کہا بھرت جی کی متی ہل گئی اتنا پریم اس ادھم سے کہ میرے لیے پتا شریف کے بچن کو بھی پربو چھوڑنے کو تیار ہو گئے بھرت جی چرنوں کو پکڑ لیے پلے پربو میں تو ایک اہی بات کہوں گا آپ سے نا تے جے ہی بیدھی پربو پرسننا مان ہوئے جے ہی بیدھی پربو پرسننا مان ہوئے گرونا ساگر کی جی سوئے گرونا ساگر کی جی سوئے اب کرونا کر کی جی سوئے اب کرونا کر کی جی سوئے جانہیت پربو چیت چھوڑنے ہوئے جانہیت پربو چیت چھوڑنے ہوئے چُپ ہی رہے چُپ ہی رہے رگو نا تھا ساں کوچی چُپ ہی رہے رگو ہاں ساں کوچی چُپ ہی رہے چُپ ہی رہے چُپ ہی رہے بھرت گی نے کہا پربو اب کرونا کر کی جی سوئے پربو آپ وہی کریے جانہیت میرا ہیت ہو پربو چیت چھوڑنے ہوئے آپ ایسا کریے کہ میرا ہیت ہو جائے اور آپ کے ہردے کو کشت نہ پہنچے آپ میرا مکھ نہ دیکھئے پربو جس میں آپ کا من پرسند ہو وہ کریے رام جی چُپ ہوں گئے سوچنے لگے کیا کہوں اسی بیچ مِتھلا کے دودھ آ کر کہے رام جی سے پربو جنگ جی مہاراج پورا سمادھ لے کے مندہکنی دیکھے کنارے آ گئے رام جی دوڑ کر گئے آدھر سواغت سممان کر کے لے کر آئے سمادھ کو چٹرکوٹ میں اوچی تستان دیا ہے چار دن بعد راتری میں سیتہ جی کی ماں سنینہ جی کوشلیا میاں کے پاس گئی کوشلیا جی نے سنینہ جی سے کہا کہ آپ جنگ جی سے کہیے نا کہ مہاراج ایسا کچھ کرے کہ رام لکشمن کو چھوڑ کے بھرت کو ساتھ میں رکھ لے کیوں مجھے پتا ہے بھرت یدی ساتھ میں نہیں رہا نا تو پران کا تیاغ کر دے گا جی سے کوشلیا جی کی بات کہی کہا ہوں آپ چنتان رات جی اپنے من سے کچھ نہیں کریں گے اسے کہا گردیو نرنے لیجیے پورا سماد بن میں بیٹھا ہوا ہے گرو جی گئے جنگ جی کے پاس بولے مہاراج اب کیجئے سوئی سبکر دھرم سہیت ہیت ہوئی جنگ جی اب آپ نرنے لیجیے راجہ ہیں ایسا نرنے لیجیے کہ سبکا دھرم سمت ہیت ہو دھرم سمت ہیت کب ہوگا جب رام جی بن میں رہیں گے بھرت جی ایودھیا جائیں گے جنگ جی بولیں گے کیسے بھرت جی کو کہ آپ لوٹ جائیے جنگ جی دوڑ گیا بھرت جی کے پاس بولے بھرت جی آپ تو اپنے بھائیہ کے سبھاو کو ٹھیک سے جانتے ہیں نا ہم تو یہ کہنے آئے ہیں بھرت جی آپ نرنے لیجی بھرت جی بولے پتا جی نہیں رہیں اب جنگ جی آپ ہی ہم لوگوں کے پتا کے روپ میں ہیں گرو جی بھگوان کے روپ میں ہیں آپ دونوں کے رہتے یدی یہ بالک نرنے لے گا اوچیت لگے گا آپ لوگ شریشت ہیں آپ لوگ نرنے لیجی کوئی نرنے نہیں لے رہا ہے گرو جی سب کو لے کر پہنچے رام جی کے پاس میں نے جنگ جی سے کہا جنگ جی بھرت جی کو بولے بھرت جی نے یہ یہ کہہ دیا اب بتاؤ ہم کیا کریں تم نرنے لے لو نا رام رام جی بولے گردیو آپ کی چرنوں کی سوگندھ لے کر کہتا ہوں آپ اور جنگ جی جو آگیا دیں گے میں اس کا پالن کروں گا کوئی نرنے سب مون ہوگے اب کون کہے گا جب کسی نے کچھ نہیں کہا تو بھرت جی کھڑے بھے بھرت جی کھڑے ہو کر بھگوان کے چرنوں میں پرنام کر کے بولے پربو میں بتاؤں میں کیا چاہتا ہوں رام جی بولے بتائی آپ کیا چاہتے ہیں بھرت جی بولے میں چاہتا ہوں پہلی بات سہجا سنے شیرام 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 سنے سوامی سیوکائی سوارت چھل پھل چار بیہائی بھرت جی بولے مجھے پہلے آپ کے سری چرنوں میں سہج پریم چاہیے جس پریم کو کرنا نہ پڑے اپنے آپ ہوتا رہے جس پریم کو کرنا نہ پڑے اپنے آپ ہوتا رہے آپ سانس لیتے ہیں اپنے آپ لیتے ہیں آپ جگے رہتے ہیں سوئے رہتے ہیں کھاتے ہیں لڑتے ہیں دوڑتے ہیں آپ سوانس لیتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ سہج بیوہار ہے بھرت جی چاہتے ہیں میں آپ کو پریم کرتا رہوں پرہو اور مجھے پتہ نہ چل پائے کہ میں پریم کر رہا ہوں پہلے یہ مجھے پریم چاہیے دوسری سیوہ سوامی سیوکائی سیوہ کیسے چاہیے سوارت چل اور چار فل چھوڑ کے چاہیے ہم سیوہ کریں گے تو بدلے میں کچھ نہیں چاہتے کوئی چھل نہیں پرہو اور نہ دھرم چاہیے نہ ارث چاہیے نہ کام چاہیے نہ مکش چاہیے کچھ چاہنے کے لیے سیوہ نہیں چاہیے بس سیوہ چاہیے کچھ نہیں چاہیے بدلے میں رام جی بولے کون سی سیوہ چاہتے ہو سماج میں وستطہ ہم اور آپ پاؤں دبانے کو سیوہ مانتے ہیں لیکن یہ سیوہ نہیں ہے بھائی باپ یہ آپ کا کرتب بھی ہے کئی لوگ پاؤں تو دباتے ہیں لیکن بات ایک بھی نہیں مانتے ہیں تو اس پاؤں دبانے کا کوئی مطلب نہیں ہے سیوہ کیا ہے سریشت کی آجیاں کا اکشرسہ پالن کرنا یہ سریشت کے پرتی سب سے بڑی سیوہ ہے آجیاں پالن یہ سیوہ ہے بھرت جی بولے ہم سیوہ چاہتے ہیں رام جی بولے کون سی سیوہ بھرت جی بولے آجیاں سم نسو ساہیب سیوہ سوامی کی آجیاں کا پالن کرنا اس سے بڑی سیوہ نہیں ہے سو پرساد جن پابے دیوان مجھے وہی پرساد چاہیے جہانت رکھ دوگے جہانت رکھ دوگے وہی میں رہوں گا جہان لے چلوگے وہی میں چلوں گا جہان لے چلوگے وہی میں چلوں گا موسیقی تمہیں پران پیارے یہ جیون سمر پتر شرن میں تمہارے تمہیں میرے سربست تمہیں پران پیارے تمہیں چھوڑ کرنا تمہیں چھوڑ کرنا میں کس سے کہوں گا جہاں لے چلوں گے یہی میں چلوں گا جہاں لے چلوں گے یہی میں چلوں گا نا کوئی اُلہینہ نا کوئی ارجی کر لو کرا لو تمہاری جو مرجی نا کوئی اُلہینہ نا کوئی ارجی کر لو کرا لو تمہاری جو مرجی کہنا بھی ہوگا تو کہنا بھی ہوگا تو تمہیں سے کہوں گا جہاں لے چلوں گے وہی میں چلوں گا جہاں لے چلوں گے وہی میں چلوں گا تمہارے ہی دن ہے تمہاری ہی راتیں کرپانات سب کچھ ہے تمہاری کرپانات سب کچھ ہے تمہاری کرپانات سب کچھ ہے سہا ہوگے نات جو بھی خوشی سے ہی سہوں گا جہاں لے چلوں گے وہی میں چلوں گا جہاں لے چلوں گے وہی میں چلوں گا موسیقی دیانات دیانیاں ہے میری عوض ہی ہی ہاتھ میری ہے ساری بیوستہ دیانات دیانیاں میری عوض ہی 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 ہاتھ ہے ساری بیوستہ نارائن پربھوپلے موسیقی موسیقی نارائن پربھوپلے میں پاون گہوں گا جہاں لے چلوں گے وہی میں چلوں گا جہاں لے چلوں گے وہی میں چلوں گا جہاں لے چلوں گے جہاں لے چلوں گے وہی میں چلوں گا 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 وہی میں چلوں گا جہاں لے چلوں گے ارے جہاں لے چلو گے وہی میں چلو جو بہت بڑھا منتر ہے جیوان کا کر لو کرا لو جو تمہاری مرضی بھرت جی نے کہا پرہو آپ مجھے آگیاں دیجئے جو آپ آگیاں دیں گے میں اس کا پالن کروں گا آپ لوگ تھوڑا آگے آگے بڑھائیے جگہ ہے نا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیے پیچھے جگہ نہیں بچی بہتنے کی آئیے کرتن کرتے ہیں دو منٹ تب تک آپ کے آجائیے موسیقا او شری رام جے رام جے جے 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 رام جگہ ہو گیا نا بیٹھنے لائک پھر بھرے گا پھر آگے بڑھوائیں گے ابھی جگہ ہے کیا کریں گے اتنا ہی جگہ ہے کیا کریں گے اسی بے بیٹھنا ہے جہاں جگہ ملے بیٹھ جانے کیا کہا بھر جی نے جہاں لے چلو گے وہی میں چلو گا جہانات رکھ دو گے جہانات رکھ دو گے جب تک آپ نہیں کہیں گے وہی میں رہوں گا جہانے چلو گے وہی میں چلو گا بھرت جی نے کہا پربو میں آپ کی آگیا کا پالن کرنا چاہتا ہوں جو آگیا ہو جائے ناات پربو نے بھرام جی نے بھرت جی کو اپنے پاس میں بٹھایا پاس میں کہا بھرت آپ میرے دھرم کو بھی جانتے ہیں آپ اپنا دھرم بھی جانتے ہیں جانتے ہیں جانہ جانتے ہیں بچنا نہ جائے بچنا نہ جائے بچنا نہ جائے ایک بات کہیں بھرت جی ہم سوریاست بات کے سمیں سے پہلے ہی یدی سوریاست ہو جائے تو کہیئے نا سنسار میں کس کو کشٹ نہیں ہوگا ٹھیک ایسا ہی اُتپات ہمارے گھر میں بیدھاتا نے کیا سمیں سے پہلے پج پتا جی چلے گئے لیکن ایک بات کہیں بھرت جی پتا شریف کے جانے کے بعد بھی ابھی ہم اور آپ اناتھ نہیں بھائیں درشن کریئے پتا کا روپ میں ساکشا جنک جی مہاراج بیٹھے ہیں اور بھگوان کا روپ میں گردیو بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہم اناتھ نہیں بھائیں آپ چاہتے ہیں کہ میں کہوں آپ سے تو میں کیول ایک بات کہوں گا آپ اپنا بھی دھرم جانتے ہیں آپ میرا بھی دھرم جانتے ہیں بھرت بھائیہ آپ اپنے دھرم کا پالن کر لیجئے اور میرے سے میرے دھرم کا پالن کرا دیجئے اور کچھ نہیں کہنا مجھے جب پربو نے یہ بات کہیں تو بھرت جی بھگوان کی چرنوں کو پکڑ لیئے کہیں پربو جب میں آ رہا تھا نا تو ارث دھرم کام موکش سب دینے کو تیار تھے میں نے ان سے کہا کہ مجھے ارث نہیں چاہیے نہ دھرم چاہیے نہ کام نہ موکش میں کوئی دھرم نہیں جانتا میرے جیون جیون اور کہنے جا بھائی رام جی اَوَدھے tinha اَوَدھا بنا رہے گا تو صدا اَوَدھا سم���ت تو صدا اَوَدھا بھجا بھجا سمجھتے ہیں نا ہاتھ ہاتھ کیوں کہا رام جی نے رام جی کہتے ہیں بھائی یدی ہاتھ کی ہڈیوں میں ساو ٹکڑے ہو جائے ہڈیوں کے بھیتر میں ساو ٹکڑے اس کے بعد بھی شریر پر یدی کوئی پرہار کرتا ہے نا تو شریر کو بچانے کے لیے ہاتھ ہی سامنے آتا ہے ہاتھ یہ نہیں دیکھتا کہ میں پہلے سے ٹوٹ گیا ہوں سامنے جاؤں گا اور ٹوٹ جاؤں گا نہیں شریر پر کوئی پرہار کیا تو ہاتھ اس کو بچاتا ہے رام جی بولے بھارت آپ میری بھوجا ہو بیدھاتا نے جو پرہار کیا ہے اس کو میرا بھارت نہیں ستمھالے گا تو کون ستمھالے گا میرا یہی مرنے ہے چودہ ورش میں بن میں رہوں گا اور چودہ ورش میرے بھائیا بھارت جا کر عیدیہ میں رہے گی بھارت جی بھگوان کے سری چرنوں کو پکڑ لیے بولے پربو آپ کی سری مکھ بچان سے آگیاں پرابت ہوا ناث بھائیو سکھ ساتھ گئے ہم تو عوشے کی سامنگری لے آئے ہیں آگیاں ہو ناث تو یہیں عوشے کو ہو جائے بھگوان بولے ابھی نہیں لوٹنے کے بعد اتری مونی سے ملیے اتری مونی جہاں بھی کہیں آپ ان سامنگریوں کو سرکشت کرا دیجئے آج بھی وہ اس تھان ہے جب آپ چترکوٹ سے باندہ جائیں گے باندہ راستے میں کون آ پڑتا ہے اسی کوپ میں اتری مونی بھرت جی کو لے جا کر راجیا ویشے کی پوری سامنگری کو سرکشت کرائیں اور بولیں بھرت جی آج کے بعد اس کوپ کا نام بھرت کوپ ہوگا اور جو بھی منوشی اس کوئے کے جل ماتر کو اپنے اوپر چھڑک لے گا اس کو اسی کشن سمست ترثوں میں سنان کرنے کا پھل پرابت ہو جائے گا اس کوئے کی مہمہ ہوگا بھرت جی رام جی سنمتی لے کر پانچ دن چترکوٹ کا درشن کی چھٹا دن صبح کا سمیہ ہے آج ویدہ کا دن ہے یہاں درشن کریے سارے لوگ بیٹھے ہیں پورا سماج سارے لوگ سر نیچے کر کے بیٹھے ہیں رام جی بھی سر نیچے کر کے بیٹھے ہیں کیوں کیسے بھرت سے کہہ دے کہ آپ چلے جائیے اب یہاں ایک ایک ستر نیویدن کروں آپ سے ہمارے سرشت کو ہم سے کوئی بات کہنے میں سنکوچ ہو رہی ہو اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو ان کے کہنے کی پرتکشہ نہ کی جائے ان کے سنکوچ کو سمابت کریے اور بینا کہے اس کاریے کو پورن کر دیجئے یہ دھرم کہتا ہے رام جی سنکوچ میں ہے کہ کیسے کہہ دوں بھرت جی آپ چلے جائیے رام جی بول نہیں رہے ہیں تو یہاں بھرت جی سویم کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر بھگوان کے چرنوں میں دندوت کر کے ہاتھ جوڑ کر بھرت جی بولے بھائیہ اب گسائیں موہی دے ہو رجائیں موہی دے ہو رجائیں اب گسائیں یہاں راگو بھرت جی بھاشا پدھان دیجئے بھرت جی کہتے ہیں اب گسائیں موہی دے ہو رجائیں کیا دیجئے رجائیں رجائیں یعنی راج آگیاں دیجئے راج آگیاں کون دے گا جو راجہ ہوگا وہی راج آگیاں دے گا بھرت جی کہنا چاہتے ہیں کہ میں بھلے ایوڈیا جا رہا ہوں لیکن آپ راجہ ہیں اس لیے بھائی بن کر کہیے گا تو ہو سکتا ہے پریم میں نہ جاؤں لیکن راجہ بن کر جب آپ راج آگیاں دے دیں گے پربو تو مجھے جانا پڑے گا اس لیے بھائی بن کر مت کہیے راجہ بن کر کہیے کہ بھرت تم جاؤ یہاں سے میں چودہ ورس ایوڈیا کی سیوہ کروں گا رام جی نے بھرت جی کو حرد ایسے لگایا اور یہاں بھگوان نے بہت سکھن دیا ہے رام جی بھرت جی سے کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ مکھیہ بن کے جا رہے ہیں کیا بن کے جا رہے ہیں مکھیہ یعنی مالک مکھیہ کا سبحاؤں کیسا ہونا چاہیے مکھ جیسا ہے یہاں دوہا ہے اس دوہے کو ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں لیکن سمجھ میں تب آیا جب مانس جی کو پڑھا یہ بھگوان شری رام کے شری مک بچن ہے بھرت جی سے کہتے ہیں بھرت مکھیہ ہونا کیسا چاہیے مکھیہ مکھ سو چاہیے کھان پان کہوں ایک پرانتو پالائی پوشائی سکال انگ مکھیہ کا سبحاؤں مکھ جیسا ہونا چاہیے آپ کے شریر میں سب سے ادھیک کام کون سا ہاتھ کرتا ہے دائینا ہاتھ بائیں ہاتھ کم کرتا ہے کام مکھ بھوجن لیتا ہے تو یہ نہیں سوستا کہ دائینا ہاتھ جیادہ کام کرتا ہے اس کو جیادہ پروٹین بھیجو بائیں کو کم بھیجو نہیں وہ سر سے لے کر پاؤں تک ویویق پروک سبھی انگوں کا سمان روپ سے پوشن کرتا ہے مالک کو اپنے گھر میں بھید بھاؤں نہیں کرنا چاہیے جو مکھی آ ہے اس کو سب کو ایک درشتی سے دیکھنا چاہیے یہ پرسنگ کا ستر کہتا ہے آپ درسن کریئے ہاتھ میں چوٹ لگ جائے ہاتھ کام کرنا بند کر دے آنکھ میں چوٹ لگ جائے آنکھ دیکھنا بند کر دے پاؤں میں چوٹ لگ جائے پاؤں چلنا بند کر دے لیکن آپ نے کیا کبھی مکھ کو کام کرتے بند کرتے دیکھا ہے مکھ اپنا کام بند نہیں کرتا مکھ جانتا ہے کہ جس دن میں بند بھایا پورا شریر سماپت ہو جائے گا اسی پرکار گھر کے مکھیا کو روٹنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے یہ میرے پوزے مہاراج شریف کا سریمک بچر ہے کہتے بیٹا مکھیا روٹ نہیں سکتا مکھیا دکھی ہو سکتا ہے لیکن مکھیا روٹ نہیں سکتا چھوٹا روٹ ہے گا بڑا منائے گا جب بڑا ہی روٹ جائے گا تو کون منائے گا ہو رام جی نیتی بتاتے ہیں سب پرکار سے بھرت جی کو سمجھاتے ہیں بھرت جی سنتے تو ہیں لیکن من کو شانتی نہیں ملتی کیوں چنھ چاہتے ہیں یہاں میرے پجپاد گردے بھگوان کہتے ہیں بیٹا یہاں بھرت جی کو دینے کے لیے رام جی نے اپنے آپ کو ہی پادکاؤں کی روپ میں پرورتیت کر لیا رام جی پادکا پہن کے نہیں گئے تھے ننگے پاؤں گئے تھے یہاں رام جی کا نمین اوطار ہوا ہے پادکا اوطار اور جیسے بھگوان نے پادکاؤں کو بھرت جی کو سوپا ہے دھر دیدھے چرنا پیٹ کرونا نیدھان کے چرنا پیٹ کرونا نیدھان کے جنو جگ جامی کرونا نیدھان کے پر جbs کرونا نیدھان کے چندو جگ جامی کرونا نیدھان lleこん منیدھان put اس سو خجس سیا رام رہے تے بھرت مدت بھرت مدت بھرت مدت بھرت مدت بھرت بھرت مدت صورت دن کا سمیہ لگا چترکوٹ سے ایوڈیا پہنچنے میں کتنا دن نو دن ایوڈیا جانے کے ساتھ بھرت جی نے پہلا جو کاریہ کیا بھگوان کے پادکاؤں کو ایوڈیا کے سنگھاسن پہ پدھرا دیا کیوں رام جی راجہ ہے جنک جی مہارات پانچ دن رکھ کر راج پاٹ کی بیوستہ سودرڈ کروا کر اور ماتاؤں سے ایوان گردی بھگوان وششت جی سے ویدہ لے کر اپنے سماج کے ساتھ مطلہ گئے بھرت جی نے شترکو بھئیہ کو ماتاؤں کی سیوہ میں سمرپت کیا گردیو سے پوچھے گردیو بھئیہ میرے بن میں ہیں میں محل میں رہوں گا اوچیت لگے گا کیا گردیو گردیو بولے تب بھرت جی نے کہا ایدھی آگ گیا ہو گردیو تو میں نندی گرام جا کے رہوں انمتی میلی بھرت جی ایدھیا چھوڑ کے نندی گرام چلے گئے کٹیاں بنا کے اسی کٹیاں میں رہنے لگے رات کو سوتے سمیں سوچے کہ بھئیہ میرے دھرتی پر سوئے ہوں گے میں بھی ایدھی دھرتی پر سووں گا تو سوامی اور سیوک کی برابری ہو جائے گی اس تو بھرت جی دھرتی میں گڑھا کھوڑ کے اور اس گڑھے کے بھیتر سونے لگے سوامی سے نیچے سونا ہے بھرت جی کے اس چرطر کا درشن کر کے پوری ایدھیا بھرت جی کی جائے جائے کار کرتی ہے پوچھے پادگو سوامی شیطل شیدار جی مہراج یہاں پر ایدھیا کانڈ کی کتھا پورن کرتے ہوئے کہتے ہیں سیارام پریما پیو سکورن بھرت جی پھر مارکن بھرت کو مو نمانا آگاما جی میں نیاما شاما تاما بیشاما بھرت دکھ دا داریت دم بھدوشن دکھ دا داریت دم بھدوشن توجہ سمیسا آ پہارت دو کلکان دلسی سے سٹھلی ہٹھی رام سن موکھ کرت دو کلکان دلسی سے سٹھلی ہٹھی رام سن موکھ کرت دو ہٹھی رام سن موکھ کرت دو ہٹھی رام سن موکھ کرت دو ہٹھی رام سن موکھ کرت دو